بچانے کا جو کونسپٹ ہے نا بچانے کا شریعت کا بلکل اُلٹ ہے ہم بچانا اس کو سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کھایا کل کے لیے رکھ دیا اسلام اس کو بچانا نہیں کہتا ہے اسلام اس کو ضائع کرنا کہتا ہے اسلام کہتا ہے جو پیسہ آپ کا تھا آپ پہ لگا ہی نہیں تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں بچانا یہ ہے کیا ہے بچانا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے امی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک حدیعہ آیا تھا ہمارے گھر میں کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا تو میں نے سارا صدقہ کر دیا ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے مجھے پورے الفاظ یاد نہیں یہ حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں باقی سارا کیا کر دیا صدقہ دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہے تم نے یہی ہوتا نا قرآن کہہ رہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ بی بی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے وہاں سے حدیعہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی آئیشہ کی حوصلہ وضائی کی حالانکہ اب کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے اتنا سا بچ گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے آئیشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا بچا صرف یہ ہے فرمایا نہیں بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا یہ ختم ہونے والا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے کھانا تو محضر ایک علامت ہے مقتل لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے تو آج گھروں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں بھائی ختم بچپن سے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے خرچ کرنا نہیں سی گل لک خرید کے دے دیتے ہیں ان کو گل لک ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں آج کل نہیں زمان میں اس کو ہم تو گل لک کہتے تھے ہیں گل لک ہی کہتے ہیں کہ اس میں جمع کرو اس میں جمع کرو کمیٹیاں ڈال رہے ہیں کمیٹیاں ڈال دال کے پھر نکلے گی اور عجیب بیکاری بن ہے میرے پاس عجیب عجیب قسم کے بیکاری آتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ان سے پیسے مانگوں ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ زکاة کے پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے تو اتنے روپے چاہیئے ہیں کیا کرنا ہے یہ ضرورت ہے فلانی ضرورت ہے یہ ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں آپ کی تو اتنی تنخہ ہے کہتے ہیں وہ ہم نے کمیٹری ڈالی ہوئی اصل میں آڑے وقت کے لیے جس آدمی نے کمیٹری ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کے پاس تون بھرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے تب ہی تو نکل رہی ہے کمیٹری کمیٹری کے لیے پیسے نکل رہے ہیں تو میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں الحمدللہ اس معاملے میں اللہ نے مجھے بڑا ڈھیٹ بنایا ہے میری جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے یہ بتا دوں آپ سمجھ رہی تنہی سخاوت تو مفتی صاحب کے پاس جب جا کے مانگو نوٹوں کی گڑی نکال کے دیں گے بھیکاری کے لیے میری جیب سے نکلنے کے اصول بہت سخت ہے دے سکتا میں اپنے پیسے مستحق نہیں بھی لے جا بھائی لیکن آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں ایک کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہوں اور آپ آ کے مانگ کے نکلوانے کی کوشش تو کر کے دیکھیں ایسا آپ کا خاندانی قسم کا انٹرویو ہوگا کہ آپ بولو گے ایسا تو ہم جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے نا آئی ایس ایس بی کا امتحان دیا تھا اس وقت بھی ایسا انٹرویو نہیں ہوا تھا کیوں لے رہا ہے بھائی تو پیسے ایک صاحب آئے کہ مجھے بہت شدید ضرورت ہے میں بالکل یہ ہو رہا ہوں اور بہت بہت ایسے واقعی بڑی ضرورت تھی ان کو بیماری چل رہی تھی کینسر تا کیا تھا اور اب میں بہت پریشان ہوں تو مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے ہیں اور واقعی ضرورت تھی تو آپ کوئی زکاة سے بھی تعاون کر دیں یا صدقے سے کر دیں یہ ہے جو کل جن کے ہاں کل کا مفہوم بالکل کیا ہے چینج ہے ادھر نبی کی حالت کیا ہے اپنی ضرورت قربان کر کے کل کے لئے امی آئیشہ نے دے دیا تو حوصلہ وضائی کر رہے ہیں چلو آج بھوکے رہ جاتے ہیں کل اللہ ہمارا پیٹ بھر دے گا حدیث میں آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا کیونکہ قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے اے اللہ تُو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے تُو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی اس مخلوق کا جس جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا دیکھو آپ کسی بچے کو بھوکا ہو کھلا دو باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیونکہ باپ کا اس سے کیا ہے تعلق تو اللہ کا بھی مخلوق سے تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین مکہ کو یہ باتیں بتاتے تو وہ اتراز کرتے دیکھو کیسے اترازات اتراز کر کے نا کسی بھی چیز پہ آپ اترازات کر کے جان چھوڑا سکتے ہو وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اللہ چاہتا ہے اللہ کو اپنی مخلوق کا اتنا خیال ہے تو خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین کو ترغیب دیتے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو تو وہ جواب میں کہتے اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا پیٹ بھرے تو اللہ خود ہی کیوں نہیں بھر دیتا اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو تو اس لیے ہر اتراز ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تو آزماتا ہے اپنے بندوں کو نظام ہے اس کا ایک سسٹم بنایا ہے اس نے تو چاہے تو اللہ دنیا میں غریب رکھے ہی نہیں اور امتحان ہو ہی نہیں قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر ہم چاہے تو سب کو زبردستی ہدایت دے کے جنت میں لے جائیں ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کو شوق تھوڑی ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو امتحان میں پورا اترے گا جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اگرچہ اللہ اس آگ پہ خوش نہیں ہوتا تبیہ تو قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کو کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے ان شکر تم و آمن تم بشرتے کہ تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو کیا ضرورت ہے اللہ کو عذاب دینے کی اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا دیکھو میں پیسہ خرش کرنے پر زیادہ فوکس کرتا ہوں اپنے بیانات میں بدنی عبادت کو میں عام طور پر زیادہ فوکس نہیں کرتا بدنی عبادت کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے دل میں دولت کی محبت نکل جائے ایسے آپ کو معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے یہ جو دولت ہے نا پیسہ آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے تب ہی چہروں کی رونکیں ختم ہو گئیں ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا پیسے ہی نہیں ہے جب بھی بات پیسے ہی نہیں ہے تب ہے موسیقی موسیقی